ابھی بے فکر بھائی ابھی بے فکر اممہ بے فکر وہ لڑکا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا صحیح بات یا تک کہ موبائل بھی جا دیتا ہے اب اممہ کہتی کر لے نا کر لے کر لے کر لے نا کر ایک بیچارہ کتنی دیر اس اممہ کے تو قبر میں اتنے دھنڈے پڑھیں گے مت پوچھو گرج پڑھیں گے گرج دھنڈے کا لحظ آگیا مجھ سے ذرا سوچو ایک سال رشتہ رہتا ہے کمرہ بند کر کے بھائیہ کہہ رہا کون ہے کمرے میں کہ وہی بات کر رہی اسی سے بات کر رہی اممہ بھی اسی سے بات شرم کرو بعض باز لڑکی ڈپریشن میں آ گئی ہے بعض باز لڑکی زندگی برباد ہو گئی ہے ابھی رشتہ نکا نہیں ہوا ہے نکا نہیں ہوا ہے اگر رشتہ ٹوٹ گیا اب وہ وہاں سے باتیں کر رہا ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے کہہ رہا دپٹہ ہٹاؤ دپٹہ ہٹایا گیا بال دکھاؤ بال دکھائے گئے میرا اشارہ سمجھ لینا یہاں تک کہ ایک دوسرے کا جسم بھی کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے وہ تو سمجھ رہی ہے باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں یہ لڑکا اسے ویڈیو بنا لیتا ہے ویڈیو جب بن جاتی ہے اب ذرا سنو جیسے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اب جب رشتہ ٹوٹا تو وہ لڑکا اسے غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھ ورنہ میں پھیلا دوں گا ایک منٹ میں وائرل کر دوں گا کہاں کہاں پیش دوں گا لڑکی پریشان ہے کھانا نہیں کہا رہی ہے پریشان ہے سر میں درد ہونے لگا پریشان ہے بتنامی نہ ہو جائے اس باپ کی بے حیائی سے اس ماں کی بے حیائی سے اس بھائی کی بے حیائی سے کان کھول کے سن لو اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تب بھی اس سے باپ کرنے نہ دو جب تک کہ نکانا ہو جائے اس وقت تک وہ اس کے لئے غیر ہے اور اس سے باپ کرنا جسم دکھانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے یاد رکھو اگر تم نے بیٹی کو آوارہ بنا دیا تو نبی کہتے ہیں ایسا ماں باپ دیوس ہے دیوس ہے کتنی نمازیں پڑو نبی کہتے ہیں دیوس جنت میں بات میری باریک ہو رہی ہے آواز بھی میرا خراب ہے کیونکہ پرس و بنگال میں تھا تو بارش میں بھیگ گیا تھا میں تقریر کرتے ہوئے مگر کوئی بات نہیں نہ خوش کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی چوبتی ہوگی مگر پیارے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بخدا کہہ رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہو اسلامی رشتے کا بھائی ہو کوئی ڈاکٹر اگر چیرہ لگاتا کب جبکہ اس میں میل پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر دشمن لگتا ہے چیرہ لگائے گا تکلیف ہوگی نا جب میل لکل جاتا ہے تو رات کو آرام سے سوتا ہے سماج میں یہ جو میل پڑ گیا نا میل تو وہ چیرہ لگا رہا ہوں شاید یہ میل لکل جائے تو تم رات کو بھی آرام سے سو گو اور قبر میں بھی آرام سے سو بے شک 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 یہ عرص پاک سے عرص محفوظی سے سعید عبدالروف صاحب یہاں موجود ہے ان کے آبا و اجداد کا مزار شریف ہے اور سمجھے یہ بہادرگن شریف ہے اچھا ماشاءاللہ اور شبیر میاں بھی اللہ بہت پرانے بزرگ ہیں بہادرگن شریف میں ولی کامل عارف باللہ جن کا دل بالکل نورانیہ سے بھرا ہوا تھا شاہ مولوی عبدالسلام صاحب ان کے پیرو مرشد بھی انہی کے دادا تھے بے شک ان کے پیرو مرشد بھی انہی کے دادا تھے سبحان اللہ یہ وہ فیضان ہے یہاں سے آؤ کیسے لڑکے ہیں جو تکتے پر رہے ہیں بہن بیٹیوں کو کیا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے ان کے گھر میں ماں نہیں ہے صحیح بات باپ تو اتنا گر گیا اتنا گر گیا مطلب کچھ کہتا ہی نہیں کوئی عالم بیٹی کو تو پٹھا اڑائے گا کوئی مولانا اڑائے گا کوئی امام اڑائے گا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا بے شک سبحانہ اب سنو بات زیادہ پھیلاؤں گا نہیں ایک بات اور اٹھاتا ہوں جو سماج میں بڑی تیزی سے چل لئی ہے دین کو کون ڈھاتا ڈھانے والا کون ہے حدیث پڑھو اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو ایک ایک لفظ قال رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ لا يجتمعو فی جوف العبدی الایمان والحسد نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کون کون سی نمبر ایک ایمان اور نمبر دو حسد سید صاحب کی طبیعت ناسازے اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ولیوں سے محبت تھی آگئے آل رسول ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل و آجلتہ فرمائے میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے دعا کرو انشاءاللہ بارگاہ میں آئیں ضرور شفاہ ملے گی انشاءاللہ میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی باقی آپ کی مرضی جب تک سنیں توجہ آنا میں بات کو دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا تو نبی نے فرمایا ہی الحالک یہ اس طرح ہے حسد کیا ہے حسد حسد اس طرح حسد کینا بغض بغاوت یہ اس طرح ہے اس طرح اس طرح کیا ہوتا عربی جاننے والے جانتے ہیں اس طرح پہلے جس سے سر موڑا جاتا تھا بال بنائے جاتا اب تو بلیڈ اور کیا کیا چلنا ہے نئی طریقے کا وہ چمڑے پہ اس پیسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے پھر بال بناتے تھے نبی فرماتے ہیں یہ الحالک یہ اس طرح ہے اب صحابہ چکر میں اس طرح اس طرح سے تو بال بنتے ہیں آقا فرماتے لا اقول تحلق الشعر ولیکن اقول تحلق الدین نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا حلاک کرنے والا برباد کرنے والا اس طرح اب تم تو تم رہے مولاناوں کے پاس بھی یہ اس طرح خوب چل رہا ہے مولوی لوگوں کے پاس بھی یہ اس طرح صلاحیت بہت اچھی ہے تقریر بھی اچھی کرتا ہے ساری باتیں آئیں مگر حسد یہ اس طرح لیے غوم رہا ہے صحیح بات یہ سب کے لیے یہ اس طرح لیے بھی رہا ہے میری بات ہو تو پلٹا دو نبی کی بات ہے میری اور آپ کی خلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے گھوم رہا ہے تم نہیں وہ مولوی ہے یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا نبی فرماتے ہیں ولیکن لا اقولو تعلق الشارع ہاں اقولو تعلق الدین نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو موٹتا ہے بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایہ کرتا ہے آٹھ دس مولانا تھے بیٹا یہ کڑھا کیوں پہنے پڑے یہ کڑھا اتار دینا بیٹا ٹھیک ہے آٹھ دس میری طرح توجہ دو مجھے دیکھو مجھے مجھے دیکھو آٹھ دس جتنے لوگ تھے وہ لے نعرہ تکبیر پیرو مرشد دندہ یہ ہوگا اب اگر کوئی امام صاحب کوئی مولانا کہہ دے کہیں وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا اچھا نہیں عورتوں سے ملتا ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے کرامت دیکھی ہم نے کرامت دیکھی کرامت اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میں بتاؤں پہلے بندر نچانے والے دگڈگی چلانے والے تم نے چورائے پہ تماشا کرنے والے نہیں دیکھے تھے ایک روپے کے دو بنا دیئے پٹاری کا اندر کبوتر بنا دیا کبھی مٹھائی برسا رہا ہے کبھی موسے کاغذ نکال رہا ہے کسی کی جم میں پیسے بتا دیئے تو سب سے بڑا کرامتی تو وہ ہوا سب سے بڑا ولی تو وہ ہوا ارے کرامتی یہ تھے ولی یہ تھے کہ ان کے دادا پیچھے نماز پڑھ رہے آلہ حضرت تشہود پڑھ رہے اتعیاد پڑھ رہے آقا کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ غلام آیا ہے انہیں خلافت سے نواز کے امام بے شک سبحانہ یہ لوگ تھے ہاں یہ لوگ تھے اپنے کرتوتوں سے ہٹیں ہم آج کے بعد یاد رکھنا اتنے علماء کے اتنے مجمع میں بول کے جا رہا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے مگر ذمہ داری سے یہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی دو دو تین تین اور کہاں جا رہے ہیں اور اس میں جا رہے ہیں تو اس میں جا رہی ہو تیری لالی کیوں لگی پڑی ہے تیری چونچ لال کیوں ہے اور اس میں جا رہی ہے تو بیک اپ کر کے کیوں آ رہی ہے اور اس میں جا رہی ہے تو ایسے کپڑے جیسے بیع شادی میں جاتی ہو اببہ تو بالکل اپائی جو گا پوچھی نہیں سکتے بیٹی سے امہ بھی نہیں پوچھ سکتی ویسے کہتے ہیں اسلام بہت بگڑ گیا وہ معاشرہ بہت بگڑ گیا معاشرہ بہت خراب معاشرہ تو بہت معاشرہ ہم سے اور آپ سے صحیح بات محول ہم سے اور آپ سے ہے میری بہنیں بھی سن لیں ابھی تک جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں توبہ کر لیں گی اللہ معاف فرما دے گا سو قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیا ہے مگر پک کی سچی توبہ کریں جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں اور آپ سے آیت کر لیں انشاءاللہ ہم وہ بمبئی کی جو عورتیں فلمیں بنانے والی ہیں ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے انشاءاللہ ہم ان کے چالو چلن پہ نہیں چلیں گے آج کے بعد ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن کے دور سکتے سکتے